وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ اَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِي قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ كَانَ أَبُوْذَرٍ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حضرت عناس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قَال کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فُرِجَ سَقْفِ کھولا گیا میری چھت کو وَأَنَا بِمَكَّةَ اور میں مکہ مکرمہ میں تھا فَنَزَلَ جِبْرِيل تو جِبْرِيل اُتْرِه فَفَرَجَ سَدْرِ تو انہوں نے میرا سینہ کھولا ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَائِ زَمْزَمَةَ پھر انہوں نے دھویا اس کو یعنی میرے سینے کو بِمَائِ زَمْزَمَةَ زمزم کے پانی سے ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ پھر وہ ایک تست لے کے آئے ایک پلیٹ لے کر آئے ایک چوڑی پلیٹ ٹری کوئی معنی کر لیجئے پھر وہ ایک پلیٹ لائے مِنْ زَهَبٍ جَوْ سَونَے کی تھی مُمْتَلِئِنْ حِکْمَةً وَإِمَانًا جو بھری ہوئی تھی حکمت سے اور ایمان سے ایمان اور دانائی سے فَأَفْرَغَهَا فِي صَدْرِ پس انہوں نے انڈیل دیا اس کو یعنی اس سونے کی ٹری کو جو ایمان اور حکمت سے بھری ہوئی تھی اس کو انڈیل دیا فِي صَدْرِ میرے سینے میں ثُمَّ أَطْبَقَهُ پھر اس کو بند کر دیا ثُمَّ أَخَذَ بِيَّدِ پھر انہوں نے پکڑا میرا ہاتھ فَعَرَجَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا پس چڑھے اسمانِ دنیا کی طرف پہلے اسمان کی طرف قَالَ جِبْرِیل جِبْرِیل نے کہا لِخَازِنِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا اسمانِ دنیا کے پہرے دار سے افتح کھولو قَالَ اس نے کہا من هذا کون ہے قَالَ جِبْرِیل جِبْرِیل نے فرمایا جِبْرِیل یہ حدیث مبارکہ ہے جو امام بخاری اس باب کے اندر لائے ہیں باب کا عنوان ہے بابو ماجہ افی زمزم زمزم کے بارے میں جو وارد ہوا ہے تو گویا کہ اس باب کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ زمزم کی فضیلت بیان کر رہے ہیں کہ زمزم پانی کوئی عام پانی نہیں ہے بہت ہی فضیلت والا پانی ہے اور زمزم کی فضیلت کے لیے یہ حدیث مبارکہ ہی کافی ہے یہ حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسراء اور میراج کے بارے میں ہے وہ اسراء اور میراج جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا موجزہ ہے اور صرف اسراء اور میراج ہی اکیلہ ہی بہت بڑا موجزہ نہیں ہے اس موجزے کے اندر کئی موجزے ہیں اس حدیث مبارکہ کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کھولنا اور پھر اس کو زمزم کے پانی سے دھونا اور پھر اس کو جو ہے وہ ایمان اور حکمت کے ساتھ بھر کر دوبارہ بند کر دینا یہ بھی ایک بہت بڑا الگ سے ایک بہت بڑا موجزہ ہے اسراء اور میراج کا واقعہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے سبحان اللہذی اسراء بعبدہ لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصہ اللہذی بارکنا حولہ جس کے ارگت ہم نے برکت دے رکھی تھی تو پتہ لگا کہ جو اسراء اور میراج کا واقعہ ہے یہ مسجد حرام سے مسجد اقصہ کا سفر ہے اس کا پہلا مرحلہ جس کو اسراء کہتے ہیں اس کا نام اسراء ہے اور اس کا اگلا مرحلہ میراج کا ہے وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں تک لے جائے گیا جس کا ذکر قرآن کریم میں نہیں ہے لیکن اس کا ذکر جو ہے اس کا ذکر صراحہ سے قرآن کریم میں نہیں ہے اگرچہ قرآن کریم میں اس کے بارے میں آیات موجود ہیں جس طرح سورہ نجم کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دوسری دفعہ بھی دیکھا پہلی دفعہ دیکھا تھا حضرت جبریل کو ان کی اصل شکل میں وہ وحی لائے تھے شروع شروع میں جب آپ پر وحی ہونا شروع ہوئی تھی تو دوسری وحی میں شاید حضرت جبریل علیہ السلام جب وحی لائے تھے کچھ عرصہ کے بعد جس کو فترت الوحی کے زمانہ کہا جاتا ہے تو پہلی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو اصل شکل میں اس وقت دیکھا اور تب جو دیکھا تھا پہلی دفعہ تو اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام اسمان کے ایک کونے میں تھے اور انہوں نے پورے اسمان کے کونے کو گھیر رکھا تھا کٹسی پر بیٹھے ہوئے تھے انہوں کے چھے سو پر تھے حدیث مبارکہ میں آتا ہے تو اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو پہلی دفعہ دیکھا جس کا ذکر سورہ تکویر میں ہے اذا شمس و قویرت میں وَلَقَدْ رَآَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينَ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا افق مبین میں تو یہ پہلی دفعہ دیکھنا ہے اور دوسری دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت جبریل کو دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو صرف دو دفعہ نہیں دیکھا کئی دفعہ دیکھا ہے یہ دو دفعہ اپنی اصل شکل میں دیکھنا ہے اپنی اصل یعنی فرشتے کی شکل میں تو باقی دفعہ باقی اوقات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو دیکھا ہے لیکن اس وقت جبریل علیہ وسلم انسان کی شکل میں آتے تھے زیادہ تر حضرت دہیہ قلبی کی شکل میں جو مشہور خوبصورت صحابی ہیں ان کی شکل میں آتے تھے لیکن دو دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو ان کی اصل فرشتے کے شکل میں دیکھا ہے جس کی صراحہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں آتی ہے بعض لوگ کہتے ہیں سورہ نجم میں یہ جو ذکر ہے دیکھنے کا سورہ تکویر میں یہ حضرت جبریل کو دیکھنے کا ذکر نہیں ہے یہ اللہ کو دیکھنے کا ذکر ہے حالانکہ صحیح بات ان آیتوں کی تفسیر میں صحیح بخاری صحیح مسلم میں مروی ہے حضرت عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یہ جو دیکھنے کا ذکر ہے تو اس دیکھنے سے کیا مراد ہے تو صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایات میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو جواب دیا تھا کہ اس سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہے میں نے انہیں دو دفعہ دیکھا ان کی اصل شکل میں اور پھر ان کی کچھ صفات بیان ہوئی ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے اب یہ ان سے پوچھنا چاہیے کہ وہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث بھی ہے صحیح مسلم کی بھی حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر موجود ہے یہ بات کہ یہ اللہ کو دیکھنا نہیں ہے بلکہ یہ جبیل علیہ السلام کو دیکھنا ہے صحیح بخاری کے اندر بھی یہ موجود ہے صحیح مسلم کے اندر موجود ہے صحیح مسلم میں چونکہ تفصیل سے ہے میں آپ کو وہ بیان کر دیتا ہوں ورنہ یہ بات صحیح بخاری میں بھی موجود ہے حضرت مسروق سے مروی ہے صحیح مسلم کے روایت ہے کھلی ہے آپ کے سامنے حضرت مسروق مشہور تابعی ہے وہ کہتے ہیں میں حضرت عائشہ کے پاس موجود تھا ٹیک لگائے بیٹھا تھا تو حضرت عائشہ نے کہا یا ابا عائشہ اے ابو عائشہ حضرت مسروق کی کنیت تھی ابو عائشہ حضرت مسروق کو پکارا اے ابو عائشہ تین چیزیں ایسی ہیں جس نے ان تین چیزوں کے بارے میں کلام کیا فقد اعظم علی اللہ الفریہ اس نے اللہ پر بہت بڑا جوٹ باندھا قل تمہیں ارس کی وہ کیا ہیں حضرت عائشہ نے فرمایا پہلی چیز جو بندہ یہ گمان کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ نے اپنے رب کو دیکھا فقد اعظم علی اللہ الفریہ تو اس نے اللہ پر بہت بڑا جوٹ باندھا مسروق کہتے ہیں میں ٹیک لگائے بیٹھا تھا میں ٹیک چھوڑ کے بیٹھ کیا میں نے کہا اے ام المؤمنین انظرینی ولا تعجلینی ذرا تھیر جائیے جلدی نہ کریں یہ سورہ تکویر کے آیت نمبر تیسے یہ سورہ نجم کی آیت ہے کیا یہ دونوں آیتیں نہیں ہیں تو ان آیتوں سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ نے اللہ کو دیکھا ہے حضرت عائشہ فرمانے لگیں میں اس امت میں پہلی ہوں سأل عن ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا وَلَقَدْ رَآَهُ بِالْوَفُقِ الْمُبِينَ وَلَقَدْ رَآَهُ نَزْلَةً اُخْرَى سے کیا مراد ہے فَقَالْ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اب وہ تفسیر آئیتوں کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے اس میں ایک مسلمان کو شک نہیں کرنا چاہیے فَقَالْ آپ نے فرمایا اِنَّمَا هُوَ جِبْرِیل وَجِبْرِیل تھا لَمْ أَرَهُ عَلَى صُورَتِهِ الَّتِي خُلِقَ عَلَيْهَا میں نے کبھی نہیں دیکھا اس کو اس صورت میں جس پر اس کو پیدا کیا گیا ہے غَيْرَحَاتَيْنِ الْمَرَتَيْنِ سوائِ ان دو مرتبہ کے یعنی گویا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر دفعہ جو دیکھا ہے حضرت جبریل کو انسانی شکل میں دیکھا ہے ان کی اصل شکل میں دو دفعہ دیکھا ایک دفعہ جب وہ افق مبین پہ تھے اسمان کے کنارے پر تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبراہ کبراہ گھر میں آئے تھے حضرت جبریل کو دیکھا تھا اور فرمایا تھا زملونی اور دسرونی اور یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدسر کی جو وہی اتری تھی تو میں نے حضرت جبریل کو ان کی اصل شکل میں ان دو دفعہ کے علاوہ نہیں دیکھا رَأَيْتُهُ مُنْحَبِطًا مِنَ السَّمَائِ میں نے انہیں دیکھا کہ وہ اسمان سے نیچے اتر رہے تھے سَادًا عِضَ مُخَلْقِهِ مَا بَيْنَ سَمَائِ الْأَرْضِ ان کی عظیم جسامت نے اسمان و زمین کے درمیان کے حصے کو گھیر رکھا تھا اتنی بڑی جسامت تھی ان کی پھر حضرت عائشہ نے فرمایا کہ کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارُ کہ اللہ کو آنکھیں نہیں پاسکتی اللہ آنکھوں کو پاتے ہیں وَهُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِيرُ اللہ بریک بین خبردار ہیں پھر حضرت عائشہ نے فرمایا کہ تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا مَا کَانَ لِبَشْرِ نَيْنَ يُقَلِّ مَا هُوَ اللَّهُ الْا وَحْيًا یعنی ایک کسی بشر کو لائک نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے سوائے تین صورتوں کے ایک صورت یہ ہے کہ اللہ اسے وحی کریں یعنی اس پہ کوئی القاہ اور الہام کریں دوسری پردے کے پیچھے سے وہ تیسری اللہ کوئی رسول بھیجیں تو ایک بشر کے اللہ سے کلام کی یہ تین صورتیں ہو سکتی ہیں کسی بشر نے اللہ کو نہیں دیکھا دنیا کے اندر ہاں آخرت میں مومن دیکھیں کہ صحیح احادی اس مبارکہ میں ثابت ہے یہ پہلی چیز ہے پھر دوسری چیز ہے آگے حضرت عائشہ نے دوسری چیز بیان کی تیسری چیز بیان کی تو یہ صحیح مسلم کے روایت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ صحیح مسلم کے روایت ہے اور یہی بات صحیح بخاری میں بھی موجود ہے یہی بات صحیح بخاری میں بھی موجود ہے اور اسی وضاحت کے ساتھ صحیح بخاری میں بھی یہ بات موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے جب تفسیر موجود ہے تو میں اثر میں ذکر کر رہا تھا کہ قرآن کریم میں تو اسرا اور میراج میں سے سورہ بنی اسرائیل میں یا سورہ اسرا میں اسراء کا ذکرہ مسجد حرام سے مسجد اقصہ کی طرف آگے میراج کا ذکر بھی قرآن کریم میں ہے وہ سورہ بنی اسرائیل میں نہیں ہے وہ سورہ نجم میں ہے جس میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو دوسری دفعہ دیکھا عند صدرت المنتحہ صدرت المنتحہ کے پاس صدرت المنتحہ کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام موجود تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دیکھا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہاں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں تھے تو گویا کہ یہ میراج کی بات ہو رہی ہے جہاں جنت المعوہ بھی ہے جب بیری کو ڈھاپ لیا جس نے بھی ڈھاپا اس نظر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نظر نے اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی اس سائد سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا اگر اللہ کو دیکھا ہوتا تو یہاں آ جاتا یہ نہ ہوتا کہ اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں یہ ہوتا اللہ کو دیکھا لیکن فرمایا کہ نظر نہ بہکی نہ نظر ٹیڑی ہوئی مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ہے لَقَدْ رَعَى مِنْ آِيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى انہوں نے اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں اللہ کو نہیں دیکھا اللہ کی نشانیاں دیکھیں جن میں حضرت جبریل بھی ہیں اور دیگر بھی ہیں تو بارحال یہ اسرہ اور میراج کی حدیث بیان ہوئی ہے اور اس حدیث کے اندر زمزم کے پانے کی فضیلت بیان ہوئی ہے حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فورج سقفی و آن ایبی مکہ میری چھت کھول دی گئی اور میں مکہ مکرمہ میں تھا مکہ مکرمہ میں تھا مکہ مکرمہ میں کہاں تھے بعض روایات میں ہیں جو صحیح بخاری وغیرہ کی روایات ہیں ان میں ہے کہ جہاں اسرہ اور میراج کے ذکر ہے یہ صحیح بخاری کے روایت میں نے آپ کے سامنے کھولی ہے ایک اور روایت ہے صحیح بخاری کی اس میں ہے اس دوران کے میں حتیم میں تھا حتیم کونسی جگہ ہے بیت اللہ کے ساتھ جو حتیم و ربما قال اور بعض دفعہ آپ نے فرمایا فی الحجری اس دوران کے میں حجر میں تھا حجر اور حتیم ایکی چیز ہے اس کو حجر اسماعیل بھی کہہ دیتے ہیں اس حجر سے مراد حجر اسفت نہیں ہے اس سے مراد حجر جس کو حجر اسماعیل بھی کہہ دیتے ہیں یا اس کو حتیم بھی کہہ دیتے ہیں دونوں نام ہیں اس کے مزتجعن ملیٹا ہوا تھا اذ اتانی آتن جب ایک آنے والا آیا اور پھر اس میں اس حدیث میں آگے پھر اسرا اور میراج کے ذکر ہے اب یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اس حدیث سے بتا لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں تھے مسجد حرام میں تھے حتیم میں آپ تھے اچھا بعض روایات سے محسوس ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امہ حانی کے گھر میں تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے حضرت امہ حانی کے گھر میں وہ اگر سے صحیح بخاری کی روایت نہیں ہے حضرت امہ حانی سے مروی ہے یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے کھولی ہے حضرت امہ حانی سے مروی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء کے بارے میں وہ فرماتے ہیں مَا أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَّا وَهُوَ فِي بَيْتِ نَائِمٌ عِنْدِ تِلْكَ اللَّيْلَةَ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں اسراء کروایا گیا مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں سوئے ہوئے تھے اس رات اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اسراء ہوا ہے یہ مکہ سے تو ہوا ہے مکہ میں حضرت امہ حانی کا گھر حضرت امہ حانی کا گھر بیت اللہ کے پانس تھا حضرت امہ حانی کا گھر بھی مکہ میں ہے اور بیت اللہ بھی مکہ مکرمہ میں ہے اب بعض روایات میں ہیں آپ کو بیت اللہ سے ہوا اسراء اور بعض روایات میں ہیں جو صحیح بخاری کی روایت ہیں کہ بیت اللہ سے ہوا حجر اسماعیل سے یا حتیم سے اور قرآن کریم میں بڑھیں تو قرآن کریم سے بھی محسوس ہوتا کہ آپ کو بیت اللہ سے ہوا سبحان اللہ ذی اسرا بعبدہ لیل من المسجد الحرام الیل المسجد الاقصہ مسجد حرام سے مسجد اقصہ تو اب یہ علماء کے اندر انہوں نے غورہ فکر کیا کہ اب یہ جو عسرہ ہے یہ مسجد حرام سے حتیم سے ہوا ہے یا یہ حضرت ام حانی کے گھر سے ہوا ہے بعض علماء تو کہتے ہیں کہ مکہ سے ہوا ہے یہ بات ہوتا ہے اب ہم یہ کہیں بیت اللہ سے ہوا ہے یا مسجد حرام سے ہوا ہے یا یہ ہم کہیں ام حانی کے گھر سے ہوا وہ کہتے ہیں یہ دونوں چیزیں ایک ہی ہیں کیسے دونوں چیزیں ایک ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن کریم میں مسجد حرام ہے یا یہ جو حدیث میں ذکر ہے مسجد کا تو اس مسجد سے مراد خاص مسجد نہیں ہے اس مسجد سے مراد حرم مکہ ہے اس مسجد سے مراد حرم مکہ ہے جس طرح قرآن کریم میں ہے تو اس سال کے بعد وہ مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکتے نو حجری کو یہ اعلان ہو گیا تو مشرق نجیس ہیں وہ کہاں داخل نہیں ہو سکتے قرآن کریم کہتا ہے مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکتے اب مشرق مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکتے کہ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے پورا جو حرم مکہ ہے اس میں داخل نہیں ہو سکتے اب قرآن کے الفاظ ہے مسجد حرام تو اس سے بعض علماء نے اس سے دل کیا کہ مسجد حرام سے مراد حرم مکہ پورا ہی ہوتا ہے مسجد حرام کہا جائے یا حضرت امیہانی کا گھر کہا جائے دونوں چیزیں ایک ہی ہیں شیخ بن باز وغیرہ کی رائے ہے شیخ بن باز وغیرہ کی رائے ہے یہ جو ایک لاکھ نمازوں کا سواب ہے مسجد حرام میں بھی ہے اور وہ حرم مکہ میں مندہ کہیں بھی نماز پڑھ لے ان کی دلیل یہی ہے لیکن دیگر علماء جمہور کی رائے یہی ہے مسجد حرام سے مراد مکہ مگرمہ ہے وہ اس کی توجہ یہی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں مسجد حرام کہا جائے یا حضرت امیہانی کا گھر کہا جائے ایک ہی بات ہے حضرت امیہانی کا گھر مسجد حرام کے بلکل ساتھ تھا تو ایک ہی بات ہے لیکن شیخ محمد بن صالح حسیمین اور دیگر باز علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ بات ایسے نہیں ہے مسجد حرام سے مراد خاص مسجد حرام ہے جو پرانے زمانے کی مسجد تھی وہ یا اس مسجد میں جتنی بھی توسیح ہو جائے آج تک جتنی توسیح ہوئی ہے یا قیامت تک جتنی بھی توسیح ہوگی وہ مسجد حرام اتنی پھیلتی جائے گی لیکن مسجد حرام صرف مسجد کو کہیں گے مسجد حرام پورے حرم مکہ کو نہیں کہیں گے وہ کہتے ہیں یہ جو جمہور کی رائے یہ ہے کہ مسجد حرام میں نماز پڑھو تو مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے ایک لاکھ نمازوں کا سواب ملتا ہے وہ کہتے ہیں یہ حدیث صحیح بخاری مسلم وغرہ کی ہے وہ کہتے ہیں یہ جو حدیث ہے اس حدیث کے بعض طرق میں الفاظ ہیں کہ مسجد القعبہ وہ کہتے ہیں جب مسجد القعبہ کے الفاظ ہیں تو اس سے سراحت ہو جاتی ہے کہ مسجد حرام سے مراد پورا حرم مکہ نہیں ہے بلکہ اس سے مراد قعبہ والی مسجد ہے خاص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں چھوٹی تھی آج وہ بڑی ہو جائے جتنی بڑی ہو جائے وہ مسجد حرام میں شامل رہے گی لیکن مسجد کے علاوہ چیزیں اس میں نہیں آئیں گی غار حرام بھی مکہ مکرمہ میں ہے حرم مکہ میں ہے پہلے قول کے مطابق وہ بھی مسجد حرام میں آ جائے گا لیکن اس قول کے مطابق جو دوسری رائے ہے شیح محمد صالح و سیمین وغرہ کی ان کی رائے کے مطابق مسجد حرام میں غار حرام نعیم کہتے ہیں پہلے قول کے مطابق وہ بھی مسجد حرام میں شامل ہے لیکن جو دوسری رائے ہے شیخ محمد صالح و سیمین کی وہ کہتے ہیں کہ مسجد عائشہ وغرہ مسجد حرام میں شامل نہیں ہے اور اس میں نماز پڑھنے سے ایک لاکھ نمازوں کا سواب نہیں ملے گا ایک لاکھ نمازوں کا سواب خاص مسجد حرام میں ملے گا وہ کہتے ہیں یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ تین مسجدوں کی طرف بقاعدہ نیکی کی نیئے سے سفر کر کے جائے جا سکتا ہے اس میں ایک مسجد حرام کا ذکر ہے ایک مسجد نبی کے ذکر ہے ایک بیت المقدس کا ذکر ہے اگر ہم وہاں مسجد حرام سے مراد حرم مکہ پورا لیں اور اس کی تمام مسجدیں لیں تو اس کا مطلب ہے کہ مسجد عائشہ کی طرف بھی تنعیم کی طرف بھی نیکی کا قصد کر کے جائے جا سکتا ہے حالانکہ یہ کسی علم کے رائے نہیں ہیں تو بارحال دو رائے موجود ہیں مسجد حرام سے مراد حرم مکہ لیں یا مسجد حرام سے مراد جو ہے وہ صرف بیت اللہ والی مسجد لیں تو صحیح راجے رائے واللہ عالم یہی ہے کہ مسجد حرام سے مراد صرف خانہ کعبہ والی مسجد ہے اس سے مراد پورا مکہ نہیں ہے اگر پورا مکہ ہو تو پھر مسجد حرام کی خاص فضیلت کیا ہوئی مسجد حرام کی پورا مکہ مغرمہ کی فضیلت بھی ہے جسرا مدینہ منورہ کی بھی فضیلت ہے لیکن مسجد حرام کی اپنی خاص فضیلت بھی ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کا گھر ہے تو اس کی اپنی خاص فضیلت ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ مجھے صدیت میں آتا ہے ایک لاکھ نماز کا اس میں بعض روایات میں مسجد القعبہ کا لفظ بھی ہے بعض روایات میں مسجد الحرام سکبندہ کہہ سکتا ہے جی اس سے حرم مکہ مراد ہے لیکن مسجد القعبہ سے تو صحیح مسلم کی روایت میں مسجد القعبہ کے الفاظ بھی ہیں تو مسجد القعبہ سے پتہ لگتا ہے کہ قعبہ کی مسجد مراد ہے صرف قعبہ نہیں قعبہ کے مسجد ہے جو پہلے چھوٹی تھی اب بڑی ہو گئی ہے وہ جتنی بھی بڑی ہو جائے وہ مسجد حرام مراد ہے اب جو لوگ کہتے ہیں کہ مسجد حرام سے مراد مکہ ہے وہ تو توجیہ کرتے ہیں اب ہم کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں تھے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امی حانی کے گھر میں تھے تو دونوں باتیں ایک ہی ہیں لیکن شیح محمد صالح عسیمین وہ ان کے نزدیک وہ اس کی تطبیہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت امی حانی کی حدیث ہے اگر یہ حدیث صحیح ہو تو پھر صحیح تو جی یہ ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے شروع میں حضرت امی حانی کے گھر میں تھے رات کے شروع میں حضرت امی حانی کے گھر میں تھے پھر فرشتے کے بتانے سے یا جیسے بھی آپ حضرت امی حانی کے گھر آپ اٹھے اور آپ اٹھ کر بیت اللہ آئے اور بیت اللہ میں آ کر پھر وہ کہتے ہیں کہ یہاں میں نے جواب کے سامنے حدیث ابھی پیش کی تھی صحیح بخاری کی اس میں مسجد حرام کا ذکر بھی نہیں ہے اس میں تو مسجد حرام کے خاص پورشن کا ذکر ہے حتیم کا ذکر ہے اور یہاں سے شیخ محمد صالح حسیمین کی بات راجہ صاحبیت ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ حتیم اور حضرت امیحانی کے گھر ایک چیز نہیں ہے جمہور تو کہتے ہیں کہ حتیم اور امیحانی کے گھر یہ مسجد حرام میں ہی شامل ہے لیکن یہاں مسجد حرام کی بات نہیں ہے یہاں سپیسیفک حتیم کی بات ہو رہی ہے اور وہ دوسری حدیث ہے اس میں امیحانی کے گھر کی بات ہو رہی ہے شیخ محمد صالح حسیمین اس کی تطبیق یہ دیتے ہیں دونوں حدیثوں میں وہ کہتے ہیں کہ ممکن حضرت امیحانی والی حدیث ضعیف ہو اگر وہ صحیح ہے تب پھر تطبیق یہ ہے کہ رات کے شروع میں حضرت امیحانی کے گھر میں سوئے ہوئے تھے پھر فریستے کے اٹھانے پر جیسے بھی اٹھ کر بیت اللہ میں آئے بیت اللہ میں کوئی عبادت کی یہ جو بھی کیا ہے پھر آپ حتیم کے اندر ہی تھے کہ آپ کی آنکھ لگ گئی اور پھر جو آپ کو جو ہے وہ اس طرح کروایا گیا ہے وہ آپ کو حتیم سے کروایا گیا ہے وہ یہ تطبیق دیتے ہیں جمہور وہ کہتے ہیں دونوں چیزیں ایک ہی ہیں وہ کہتے ہیں تطبیق کی ضرورت ہی نہیں ہے لیکن یہ تطبیق زیادہ دقیق ہے زیادہ بہتر ہے اور ان کے نزدیک مسجد حرام یا مسجد کعبہ کا اطلاق پورے حرم مکہ پر نہیں ہو سکتا وہ صرف کعبہ کی مسجد پر ہی ہو سکتا ہے اور یہی بات راجے ہے بارحال حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر کی چھت پھٹی اور میں مکہ مکرمہ میں تھا فنظر جبریل جبریل اترے ففارج صدری انہوں نے میرے سینے کو کھولا اب سینے کے کھولنے کی بات ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک یہ دو دفعہ چاک کیا گیا ہے ایک دفعہ اس موقع پر یعنی اس راہ اور میراج کے موقع پر کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص اللہ تعالیٰ نے خاص مقام عطا کرنا تھا اور آپ کی ایک خاص فضیلت کہ اللہ نے آپ کو پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصہ لکھے گئے پھر وہاں سے اللہ نے اپنے پاس اسمانوں پر بلایا اور آپ کو اسمانوں پر بلا کر پھر اللہ تعالیٰ نے بہت سی بڑی بڑی نشانیاں بھی دکھائیں اور نمازوں کا تحفہ بھی دیا پہلے پچاس نمازوں کا پھر جو آخر کار پانچ نمازیں رہ گئیں جن کا سواب پچاس ہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اس سے ثابت ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور میراج جیسے عظیم سفر کی تیاری کے لیے آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا یہ دوسری مرتبہ تھا اور پہلی دفعہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے اور حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ عنہ کے ہاں آپ دودھ پیتے تھے تو وہاں آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا تھا اور آپ کھیل رہے تھے بچوں کے ساتھ تو وہاں آپ کا سینہ چاک کیا گیا تب آپ کا سینہ چاک اس لیے کیا گیا تاکہ آپ نے بعد میں نبی بننا تھا تو نبی بننے کے لیے جو ہے انسان کے اندر اچھے بری چیزیں ہوتی ہیں تو وہ جو ایسی چیزیں ہیں جو نبی کے شیعہ نشان نہیں ہیں وہ آپ کے سینہ مبارک سے نکال لی گئیں تو پہلی دفعہ آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا تو جب آپ دودھ پیتے بچے تھے بنی ساد کے اندر حلیمہ سادیہ کے ہاں اور دوسری دفعہ اس موقع پر آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا تو یہ دوسری دفعہ جو سینہ مبارک چاک ہوا اس کی بات ہے بعض لوگ سیرت کے اندر بعض لوگ اس سے زیادہ بھی بعض موقع بیان کرتے ہیں بعض تین بھی بیان کرتے ہیں چار بھی بیان کرتے ہیں قوی دلائل کے اندر یہ تو صحیح بخاری کی روایت ہے قوی دلائل کے اندر یہ دو دفعہ کا ذکر ہے واللہ عالم تو یہ دوسری دفعہ آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا پھر جو آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَائِ زَمْزَمَا پھر جبریل علیہ السلام نے سینہ مبارک چاک کر کے وہاں جو اندر سارا مبارک حصہ تھا اس کو زمزم کے پانی سے دھویا یہ ہے اثر میں وجہ اس سے شہاد اس حدیث مبارکہ سے امام بخاری کی امام بخاری نے باپ قائم کیا ہے زمزم زمزم کے بارے میں جو کچھ آتا ہے حدیث میں اور امام بخاری یہ حدیث لائے ہیں حدیث اسرہ اور میراج کی ہے لیکن اس حدیث لائے اس لئے ہیں کہ اس میں زمزم کا ذکر ہے تو اسرہ اور میراج جیسے عظیم سفر کی تیاری کے لیے جو آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا اور جو آپ کا یہ موجزہ ہے بہت بڑا تو یہ زمزم کی اتنی فضیلت ہے اور اتنا بابرکت پانی ہے کہ اس بابرکت پانی سے آپ کے سینے مبارک کو پھر دھویا گیا تو اس سے زمزم کی فضیلت ثابت ہوتی ہے یہ تیاری تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر اسرہ اور میراج کی پھر ایک سونے کے ٹرے کو لائے گیا جو ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا حکمت سے مراد کئی مقامات پر نبوت بھی مراد ہے یہاں نبوت مراد نہیں ہے یہاں اس لئے نبوت مراد نہیں کیونکہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی پہلے بن چکے تھے تو یہاں حکمت سے مراد وہی جو دنائی اور فہم و فراست قرآن کریم کا علم وغیرہ تو ایمان اور حکمت سے وہ سونے کا ٹرے بھرا ہوا تھا وہ لائے گیا اور اس کو آپ کے سینہ مبارک کو دھونے کے بعد اس میں انڈیلا گیا ثم اطبقہو پھر آپ کے سینہ مبارک کو بند کر دیا گیا کیسے بند کیا گیا یہاں تو ذکر نہیں ہے بعض روایات میں مجھے یاد پڑھتا ہے میں نے پڑھیں ہیں روایات جن میں حضر انس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو جو ہے وہ اس طرح بند کیا گیا کہ آپ کے سینے مبارک میں سلائی کے اثرات تھے یعنی جس طرح ہمارے ہاں آج کل آپریشن ہوتا ہے اور آپریشن کے بعد جو ہے وہ پھر اسے سیا جاتا ہے واللہ عالم اللہ بہتر جانتے ہیں اس طرح کی صورت تھی میں نے کئی حدیث پڑھی ہے مجھے اس وقت حدیث کا جو ہے وہ حکم یاد نہیں کہ وہ حدیث کی صحت تک صحیح ہے لیکن یہ حدیث میں نے خود پڑھی ہے کافی عرصہ پہلے پڑھی تھی کہ حضر انس سے شاید مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں سلائی کے اثرات دیکھے اللہ علم شاید جس طرح ہمارے ہاں آج سیا جاتا ہے اسی طرح سیا گیا لیکن یہ جو آپ کے سینے میں باری کو چوک کیا گیا اور آپ کے سینے میں باری کو بعد میں بند کیا گیا یہ سارا کا سارا واقعہ جو ہے یہ ہوش کا ہے یہ جاکتے ہوئے ہیں یہ کوئی خواب کا واقعہ نہیں ہے یا جس طرح آج آپریشن کرنے کے لئے یہ بھی ہوش کیا جاتا ہے مریض کو تو یہ کوئی بھی ہوش وغیرہ کر کے نہیں ہے یہ سارا کا سارا جو ہے یہ جاگتے ہوئے ہیں اور ایسا بحسوس ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی تقلیف بھی نہیں ہوئی واللہ علم وہ جو پہلا واقع ہے بنی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں تو ملتا ہے سیرت کی روایات میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ جبیل علیہ السلام نے آپ کا سینہ مبارک چاک کیا اور اندر سے کچھ چیزیں نکال لیں اور کہا کہ یہ شیطان کا حصہ تھا جو نکال لیا گیا اندر سے جا کر شور مچا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا یعنی گویا کہ آپ کے سینہ بارے کے چاک کیا گیا کہ شاید خون بھی نکلا کہ یہ کیا صورت تھی زیادہ تفصیل موجود نہیں ہے لیکن بچوں نے جا کر بتایا کہ ان کو تو قتل کر دیا گیا ہے یا ایسی بات جا کر بتائی اور پھر حضرت حلیمہ سعیدیہ وغیرہ دوڑتے ہوئے آئے تو بار اتو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک تھے اللہ علم شاید اسی طرح اپریشن ہوتا ہے بعد میں سیئے جاتا ہے تھا وہ موجزہ لیکن اسی سے ہی اپریشن وغیرہ اور ان چیزوں کی طرف اشارہ ملتا ہو اور پھر بعد میں سائنس نے ترقی کی اور سائنس میں بھی آج اپریشن اور یہ چیزیں موجود ہیں اس زمانے میں تو چیزیں نہیں ہوتی تھی اس زمانے میں تو یہ بہت بڑا موجزہ تھا یہاں ہاتھ پکڑنے کا ذکر ہے تو دیگر روایات میں براک کا ذکر ہے سعی بخاری وغیرہ کے دیگر روایات میں ہی براک کا ذکر ہے جو گدے سے بڑا تھا اور خچر سے چھوٹا تھا اور وہ اتنی تیز سفر کرتا تھا کہ جہاں نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا انسان کی نظر بہت دور تک جاتی ہے جہاں تک نظر پڑتی تھی وہاں تک اس کا قدم پڑتا تھا اور اتنی تیز اس کی رفتار تھی تو اسمانے دنیا پہ جب جبریل گئر دوادہ کھٹ کھٹ آیا تو اسمانے دنیا کی پہرے دار نے کہا کون ہے تو جبریل نے فرمایا جبریل بارحال یہاں چونکہ عصرہ اور میراج کا واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے تو امام بخاری نے یہاں اتنا مقصر بیان کی ہے اصل یہاں مقصود زمزم کی فضیلت بیان کرنا ہے تو اس حدیث مبارکہ سے زمزم کی فضیلت ثابت ہوتی ہے اصل میں موجزات کو ہم عقل سے ثابت کرنا لگیں تو کر سکیں تو ٹھیک ہے ورنہ کوئی کرنا ضروری بھی نہیں ہے اگر ہر چیز کو ہم عقل سے ثابت کرنا لگیں ممکنہ ہم ہر چیز کو عقل سے ثابت نہ کر سکیں تو کیا عقل سے ثابت نہیں ہوگا تو پھر اس کا رد کر دیں گے اصل میں ایک چیز جب قرآن کریم میں آ گئی جب یہ تیہ ہو گیا کہ قرآن کریم اللہ کی کلام نہیں ہے عقل سے یہ بات ہے عقل سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں قرآن انسان کا کلام نہیں اللہ کا کلام ہے عقل سے کیسے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن نے جو چیلنج کیا ہے کہ اگر یہ انسانی کلام ہے اگر تم کہتے ہوئے انسانی کلام ہے تو اس جیسا انسانی کلام تم بھی بنا لو پوری دنیا مل جائے اور تمہارے شریک بھی مل جائیں اور اس قرآن جیسا قرآن یا دس صورتیں یا ایک صورت ایک بات ہی لے آؤ اس جیسی ایک بات لے ہیں اگر وہ سچے ہیں اگر وہ نہیں لا سکتے تو آٹومیٹک عقلان یہ ثابت ہو گیا کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے یہ عقل سے ثابت ہو گیا جب عقل سے ایک بات مجمل طور پر ثابت ہو گئی تو اس کے ایک ایک لفظ کو عقل سے ثابت کرنا ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے ورنہ اگر ہم ان موجزات کو اور باقی چیزوں کو عقل سے ثابت کرنا لگے تو ہم بہت سے چیزیں نہیں ثابت کر سکیں گے ہم کہیں جی فرشتوں کو عقل سے ثابت کرو یا دیگر چیزوں کو عقل سے ثابت کرو یا کسی موجزے کے وہ جو ہے وہ اسا جو ہے وہ سام بن جاتا تھا اس کو عقل سے ثابت کرو تو اس طرح کر کے ایک ایک چیز کو عقل سے ثابت کرنا مشکل ہو جائے گا تو قرآن جو ہے وہ اللہ کی وحی ہے اللہ کی طرف سے ہے یہ عقل سے ثابت ہو سکتا ہے حدیث وحی ہے اور اللہ کی طرف سے ہے اور نبی جو ہیں وہ اللہ کی نمائندہ ہیں اور اللہ کی طرف سے ہیں اس چیز کو اقل سے ثابت کیا جا سکتا ہے اس طرح ثابت کیا جا سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چالی سال گزارے تھے ان میں اور وہ آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے تو جب آپ نے چالی سال زندگی میں جب آپ نبی نہیں تھے آپ نے کوئی جوٹ نہیں بولا تو لوگوں کے معاملے میں جوٹ نہیں بولا تو آپ پھر چالی سال کے بعد اللہ کے بارے میں کیسے جوٹ بولیں گے اور آپ نے نبی بننے کے بعد آپ نے بقاعدہ مشتقین مکہ کو یہ دلیل دی بھی آپ ایک دفعہ ان کے زمانے میں عادت تھی کہ وہ پہاڑ پر چڑھ کر کوئی خطرہ ہوتا تو پہاڑ پر چڑھ کے انچے آواز سے اعلان کرتے چیختے کہ جی بہت بڑا خطرہ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ پہاڑ پر چڑھ کے اعلان کیا مشتقین مکہ اور آپ کے خاندان والے بھاگتے آئے تو آپ نے فرمایا پہاڑ پر چڑھے ہوئے تھے آپ نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں کہ بھاڑ کے اس طرف ایک دشمن ہے اور وہ تم پہ حملہ کرنے والے ہیں میری بات مانو گے کیا نہیں مانو گے کہنے لگے ہم آن کے بعد ضرور مانیں گے کیونکہ ہم نے کبھی آپ سے جوٹ کا تجربہ نہیں کیا تو آپ نے فرمایا کہ پھر میں تمہیں اس عذابِ علیم کی خبر دے رہا ہوں اگر تم نے مجھے نبی نہ مانا تو تم پر عذاب آئے گا آپ نے گویا کہ یہ اقلی دلیل تھی آپ کے نبی ہونے کی آپ نے اقلی دلیل دی پھر آپ کے موجزات دیگر موجزات وہ اس بات کے دریل ہوتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نبی ہیں اللہ کے نمائنے تو جب عقل سے یہ بات ثابت ہو گئی اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فرمان کو عقل سے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں اس فرمانات کو ثابت کرنے کے لیے کچھ اصول ہوتے ہیں جن کو اصولِ حدیث کہتے ہیں تو اصولِ حدیث پر جو چیز پرکھی جائے اور جو چیز اصولِ حدیث پر کے مطابق صحیح ہو تو پھر اس چیز ہمیں ایک ایک حدیث کو ایک ایک بات کو عقل سے پرکھنے کی ضرورت نہیں ہے قرآنِ کریم کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے اب کس کو قرآن کہیں گے صحابہ کرام نے کتاب و سنت کی روشنی میں اس کے اصول مقرر کی ہے حضرت عقبق صدیق حضرت عثمانِ غنی کے زمانے میں اور صحابہ کرام کے سامنے یہ کام ہوا تو اب جو چیز قرآن کے طور پر ہمارے سامنے موجود ہے تو بحثیت مجموعی عقلی طور پر ہم قرآنِ پاک کو مانتے ہیں اب ہمیں ایک ایک حکم کو عقل سے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکل اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات وہی ہیں ہمارا ایمان ہے قرآن سے بھی ثابت ہوتا ہے حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے اقلاً بھی چیزیں ثابت ہوتی ہیں جب یہ بات عمومی طور پر ثابت ہو گئی تو اب سند کے ذریعے یہ تو غور کیا جائے گا کہ کس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہا جائے کس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہ کہا جائے جب ایک فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ثابت ہو گیا ان اصول کے مطابق جو اصول صحابہ کرام نے ہی جو ہیں وہ مقرر کیے حدیث کو پرکھنے کے اور ان اصول کو پرکھنے کے لئے بنیاد کہا تھی یا ایو اللہ انعامنو ان جاکم فاسقم بینمبہ ان فتبینو سلام علی المرسلین والحمدللہ